اسلام علیکم ویورون ایر ہلو میرا مفتی منیر احمد کون سے دو چھوٹے چھوٹے اور دو ملتے 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 جھوٹے سوال تھے آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں اچھا انگلینڈ سے بول رہے ہیں فرمائیے میرا سوال تھا کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم گسہ کے رسول اور گسہ کے اسلام کا قتل کریں میرا دوسرا سوال تھا کیا گسہ کے رسول اور گسہ کے اسلام کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں شکریہ پہلے سوال تو یہ تھا کہ گسہ کے رسول کو قتل کرنا جائے جائے نہیں دوسرے سوال کا جو آخری لفظ تھا وہ سمجھ نہیں آئے کچھ مہک سا کچھ لفظ انہوں نے کہا تھا دیکھتے ہیں اگر بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بارہ دونوں سوال آپ کے بڑے اچھا حساس اور سینسٹیو ہیں جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے کہ گسہ کے رسول جو ہوتا ہے وہ جب اس کی گسہ کے تابت ثابت ہو جاتی ہے دلائل اور ثبوت کی روشری میں تو اس کو جہاں تین دن دیے جاتے ہیں توبہ کے لیے توبہ کے لیے تین دن دیے جاتے ہیں تین دن میں اگر توبہ سچی کر لیتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا آخرت کا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے لیکن اب اس کی قتل کی بات تو انڈویجیلی انفرادی طور پر کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں حکومتِ وقت قاضیِ اسلام جو ہے وہ آپ اپنا فیصلہ سادر کرے گا تو قاضیِ اسلام جو ہے وہ اپنے فیصلے کے مطابق حکومتِ وقت جو مجاز حکومت وہ قتل کر سکتی ہے انڈویجیلی عام آدمی کو قتل کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے جیس نے غساقی لہذا قتل کر دیا اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اس کے بدلے میں بقیادہ قتل کیا جائے گا قاضیِ اسلام کے فیصلے کے ساتھ تو گویا ہے کہ قانون کو جس کو آج کی زمان کہتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے ہاں آپ عدالتِ آلیہ کے اندر اس کی شکایت کریں اس کے بعد وہ پروسیس اپنے ندریجے پہنچ پر فیصلہ کرے گا اس طریقے سے وہ واجب القتل ہوگا لیکن خود قتل کر کے احنارکی پیدا کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ان کے دوسرے سوال کا احصہ یہی تھا کہ کیا اگر قتل کیا گیا تو کیا وہ گناہ کبیرہ ہوگا جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کا میں جواب دیا اگر آپ نے قتل کر دیا تو گناہ کبیرہ ہوگا بلکل وہ گناہ ہوگا کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں آپ نے اگر قتل کر دیا تو بلکل گناہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں مجاز عدالت جو ہے وہ قتل کرے گی کیونکہ آپ نے قانون ہاتھ میں لے کہ اس کو قتل کیا ہے اب جب بندہ خود قتل ہو جائے گا تو اس قتل کو اللہ تبارک وطالعہ کفارہ جو ہے اس کے گناہ کا بنا دیتے ہیں اس لئے حدیث میں فرمایا کہ جو حدود و قصاد دنیا کے اندر سادر ہو جاتی ہیں یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی اس کا گناہ یہاں ختم ہو گیا اب آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ اس کو بخش سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی